بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس مائی نیم اس عمران احمد اور امیار کمپیوٹر سائنس ٹیچر سٹورنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے مانے بک کے یورنٹ نمبر 2 سے لیا گیا ہے اور سٹورنٹس آج کی لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نے ہیکزا ڈیسیمل سے بائنری کے اندر کسی بھی نمبر کو کنورٹ کرنا ہو تو کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ بائنری سے اگر ہم نے ہیکزا ڈیسیمل کے اندر کنورٹ کرنی ہو تو کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں سٹورنٹس آج کی لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں سٹورنٹس جس طرح پریویس لیکچر کے اندر ہم دیکھا تھا کہ کنورٹ ہی تھی ہم نے نمبر سسٹرم کی جس پر ہم نے دیکھا تھا کہ اندر کنورٹ کرنا ہو تو کیسے convert کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا hexadecimal سے اگر آپ نے binary پر convert کرنا ہے یا binary سے آپ نے hexadecimal کے اندر convert کرنا ہے تو اس کا straight forward جو وہ step کوئی نہیں ہے آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ یاد ہو hexadecimal value کو پہلے convert کرنے decimal کے اندر اس کے بعد آپ اس کو convert کریں binary کے اندر اس طرح آپ اس کی conversion کر سکتے ہیں آپ کا جو وہ straight forward کوئی method ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس کو ہم use کرتے ہوئے hexadecimal سے binary میں direct conversion کر سکے ایک short cut method موجود ہے جو آج میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کی book کے اندر بھی وہی method جو وہ mention کیا ہوا ہے لیکن students اگر آپ conversion جس طرح ہم نے previous lectures کے اندر کی تھی mathematics کے rules کے مطابق آپ conversion کرنا چاہتے ہیں یا کوئی method use کرنا چاہتے ہیں mathematics کا تو اس کے لیے آپ کیا کریں hexadecimal سے پہلے convert کریں اس value کو decimal کے اندر وہ ہم already کر چکے ہیں پھر decimal to binary conversion میں ہم already دیکھ چکے ہیں کہ کیسے ہوتی ہے تو اس طرح آپ conversion کر سکتے ہیں اگر آپ نے mathematics کے rules کو use کرتے ہوئے conversion کرنی ہے تو لیکن according to your book ہمارے پاس ایک short cut method موجود ہے کہ ہم اس کو use کرتے ہوئے جو ہے hexadecimal سے binary کی direct conversion جو ہے وہ possible بنا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو آئیے پھر دیکھتے ہیں وہ کیسے ہوگی let's see سورنٹس یہاں پہ آپ کو ایک table ایک نظر آ رہا ہے basically 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E اور F اور right side پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ binary values اور یہ 4 digits کے اندر نظر آ رہی ہیں سورنٹس basically یہ conversion کی گئی ہے آپ کی hexadecimal values کی conversion کی گئی ہے binary کے اندر جس طرح میں نے آپ کو method بتایا کہ آپ hexadecimal کو پہلے convert کریں decimal کے اندر اور پھر decimal کو آپ convert کریں binary کے اندر تو اس conversion کے تھو آپ کے پاس یہ results یہ possible ہیں آ سکتے ہیں سورنٹس یہ یہاں پہ اس لیے table لکھا گیا اور آپ کی book میں بھی یہ table دیا گیا کیونکہ in future آپ جو computers کو study کریں گے in depth تو آپ اس table کو بہت زیادہ use کریں گے یہ آپ کو basically 4 bit کا code کہلاتا ہے یہ 4 bit کا code table کہلاتا ہے کیونکہ اس پہ آپ کی 4 bits use اور یہ ہیں mean 1, 0, 0, 0, 1 بسکر یہ 4 آپ کی bits ہے یہ 4 bit کا آپ کا code کہلاتا ہے اگر آپ یہاں سے 0 سے یہ بھی آپ کی 15 تک values ہیں اور hexadecimal بھی آپ کی 0 سے لے کے 15 تک کی values موجود ہیں سورنٹس یہ table آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ exam کے اندر اگر question دیا جاتا ہے آپ کو کہ آپ نے conversion کرنی ہے hexadecimal سے binary کے اندر تو آپ کو اس table کی values کا پتہ ہونا چاہیے اس کا جو simple حال ہوتا ہے سورنٹس یہ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے بہت easy ہے اس کو یاد کرنا ہے آپ hexadecimal values لکھیں 0 سے f تک اس کے بعد آپ start کریں four zeros کے ساتھ four zeros سے آپ نے start کرنا ہے کیونکہ zero جو hexadecimal کے اندر وہ binary کے اندر four zeros ہے کیونکہ یہ ہم four bit کا code لکھ رہے ہیں اس میں two bit کا code بھی ہوتا ہے آپ کا three bit کا بھی ہوتا ہے four bit کا بھی ہوتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو standard ہم use کرے وہ four bit کا code use کر رہے ہیں تو four zeros ہیں آپ سورنٹس درہا غور کی جائے گا اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے one جی اس کو جب convert کریں گے تو zero 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 one آئے گا two کو convert کریں گے تو zero zero one zero آئے گا three کو convert کریں گے تو آپ کے پاس zero zero one one آئے گا four کو convert کریں گے تو zero one zero zero آئے گا five کے equivalent آپ کو zero one zero one ہے six کے equivalent zero one one zero ہے seven کے equivalent zero one 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 ہے eight کے equivalent one zero 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 ہے and so on اپ سورنٹس اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ سمپل طریقہ بھی ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کے left most side کے اوپر آپ کو جو digits نظر آ رہی ہیں آپ کو first 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 digits یہ ہے وہ zeros ہیں اور then remaining 8 آپ کی ones ہیں تو آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ نے یہ code لکھنا ہے تو آپ کے جو left most side پر binary digits ہوں گی first 8 آپ کی zeros ہوں گی next 8 آپ کی یہ وہ ones ہوں گی اب اگر آپ second کی طرف چلتے ہیں second کے اندر آپ کی then then 4 zeros, 4 ones, 4 zeros and پھر 4 ones آئیں گے اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور third کی طرف چلتے ہیں تو آپ کو 2 zeros, 2 one, 2 zeros, 2 one 2 zeros, 2 one and so on اور last پہ آپ دیکھیں 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 وہیں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے so آپ اس طرح بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اور اس کو لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ 8 ہے یہاں پہ آپ کا پھر 4 ہو رہی ہے یہاں پہ 2 ہے اور یہاں پہ 1 تو یہ آپ کا difference آ رہا ہے آپ اس طرح اس کو یاد رکھ سکتے ہیں یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے آپ اس لکھنا جائے تو آپ کو اس طرح یہ easily لکھ سکتے ہیں اور third believe me آپ 2 سے 3 دفعہ اس کو لکھیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر آپ کو یہ easily یاد ہو جائے گا اب third is اس کو دیکھتے ہوئے ہم conversion کرتے ہیں کہ A, 2, 3 ہمارے پاس یہ ایک value ہے جو hexadecimal کے اندر موجود ہے اس کو ہم نے convert کرنا ہے بانگی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ equivalence کیا ہے اس کے اندر سو اس پہلے A سو ایک کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس this is A اور A کے equivalent ہمارے پاس یہ value موجود ہے 1, 0, 1, 0 میں یہاں پہ mention کر دیتا ہوں 1, 0, 1, 0 یہ بانی یہاں پہ mention کر دی اب ہم بات کرتے ہیں 2 کی تو 2 ہے ہمارے پاس یہاں پہ اور یہ ہے ہمارے پاس 0, 0, 1, 0 0, 0, 1, 0 نمبر 3 کیا ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ 3 ہے ہمارے پاس تو 3 کی ہمارے پاس یہ value ہے بانگی کے اندر وہ value ہے آپ کے پاس 0, 0, 1, 1 ہم سوڑنٹس اپس کو all together answer میں جب لکھیں گے تو آپ کی یہ values آ جائیں گی کچھ اس طرح 1, 0, 1, 0 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 1, 1 this is your binary equivalent of a, 2, 3 جو آپ کا hexadecimal کے اندر تھا اس کا binary equivalent آپ کے پاس 1, 0, 1, 0 0, 0, 1, 0 0, 0, 1, 1 answer آپ کے پاس آ گیا سوڑنٹس یہ بات یاد رکھیں گے کہ آپ کا a left most side پہ a کی equivalent یہ وہ آپ نے یہاں پہ left most side پہ ہی لکھنا ہے اس کو right most side پہ نہیں کرنا otherwise پھر آپ کے جو 0 اور 1 کی جو جس طرح آپ لکھے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کا 1 ادھر آ جائے اور 0 اس طرف آ جائے تو وہ answer آپ کا غلط ہو سکتا ہے تو اس طرح آپ اسی order کے اندر answer جو لکھیں گے اس طرح آپ easily جو find out کر سکتے ہیں کوئی بھی value hexadecimal کی ہو اس کے equivalent آپ بائنی دیکھیں گے اور straight forward آپ جو بائنی جو mention کر دیتے ہیں اس کے اندر صرف بات کیا ہے آپ کو یہ table کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو یہ table یاد ہونا چاہیے کہ یہ table کیسے بناتے ہیں table کیسے لکھتے ہیں exam کے اندر بھی اگر آپ کو question آئے تو آپ نے یہ table جو وہ پہلے لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا solution کرنا ہے otherwise غلطی کا chance بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ آپ نے اس کو کس طرح یاد کرنا ہے mean آپ کے جو first یہ column ہے binary کے اندر اس میں first 8 آپ کے zeros ہے پھر 8 ones ہے next میں اگر آپ دیکھیں 4 zeros 4 ones 4 zeros 4 ones اس کے بعد 2 zeros 2 ones 2 zeros 2 ones 2 zeros اور 2 ones and then last کے اندر 0 1 0 1 0 1 0 1 etc etc تو اس طرح آپ یہ table لکھ سکتے ہیں اب سوڑن چلتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کے اندر کوئی اور example موجود ہے تو اس میں ہم کیسے آپ hexadecimal کو binary equivalent find out کر سکتے ہیں so let's see so let's ایک اور example ہمارے پاس موجود ہے اس میں میں نے یہا پہ table mention کر دی ہے تاکہ آپ کو یاد رہی table so let's اس کو اپنے ہاتھ سے بار بار بنا کے دیکھئے گا پھر آپ کو یہ یاد ہوگا otherwise یہ یاد نہیں ہوگا مرس question is 70c 558 hexadecimal کے اندر ایک value دی گئی ہے اس کو ہم نے convert کرنے bind جی کے اندر سب سے پہلے آپ کے پاس جو value ہے that is 7 یہاں پہ 7 کے equivalent ہمارے پاس یہ value is 0 0111 میں یہاں mention کر دیتا ہوں 0111 so let's اس کے بعد 0 کے equivalent ہے 0 آپ کے پاس straight forward یہ لکھے ہوئی value this is all zeros so all zeros میں یہاں mention کر دیتا ہوں so let's اس کے بعد c کی value ہے so let's c کی value یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں this is c value 1 1 0 0 0 0 then students آپ کے پاس 5 and again 5 تو یہ value آپ کے پاس یہ موجود ہے کیونکہ دو دفعہ ہے تو ہم اس کو دو دفعہ لکھیں گے 0101 0101 0101 and then اس کے بعد ہمارے پاس جی ہے وہ 8 value موجود ہے so this is 8 1 0 0 0 so students اس کا جو answer ہوگا اس answer کو again 7 کے equivalent یہ ہے تو ہم یہاں سے start کریں گے اس کو اور اس کا لکھیں گے تو یہ آپ کا answer کچھ اس طرح بن جائے گا 0111 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 and 1 0 0 0 this boundary zehn 2 . 0 , 1 1 . 1 2 , 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 1 1 0 0 اب 0 1 0 1 0 1 0 1 again 0 1 0 1 1 0 1 and 1 0 0 0 1 0 0 0 یہ آپ کا بائنری ایکویلنٹ جی ہے وہ آنسر میں آگیا ہے اس بات سے نہیں گھبرانا کہ آپ کا آنسر بہت زیادہ لمبا آگیا ہے کیونکہ جو آپ کو question دیا گیا ہے آپ نے اس کے ایکویلنٹ ہی آنسر لکھنا ہے اور وہ آپ کا آنسر یہی آتا ہے تو آپ نے یہی آنسر لکھنا ہے صرف یہ بات ذہنے رکھئے گا کہ آپ کے کوئی digit miss نہ ہو اگر کوئی digit یہاں سے miss ہو گیا تو آپ کا آنسر غلط ہو جائے گا کیونکہ آپ کا اگر table ٹھیک ہے تو table سے آپ نے صرف دیکھتے ہوئے جو وہ آنسر لکھنا ہے اور اگر آنسر آپ غلط لکھتے ہیں تو آپ کے پورے numbers جو ہیں وہ ضائع چلے جائیں گے آپ کا آنسر جو وہ غلط ہو جائے گا آپ کو question کے number نہیں ملے گے تو اس میں بہت زیادہ emphasize رکھئے گا بہت زیادہ دیکھئے گا کہ آپ آنسر لکھتے ہوئے کوئی بھی digit miss نہ کر سکے تو sirs اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں آپ hexadecimal سے binary کے اندر convergence جو وہ easily کر سکتے ہیں sirs یہ table میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا اس کو لکھ کے یاد کیجئے گا اس کو زبانی یاد مت کیجئے گا لکھ کے یاد کریں گے تو یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا آپ sirs دیکھتے ہیں چل کے کہ ہمارے پاس binary سے ہم نے convert کرنا ہو hexadecimal کے اندر تو ہم وہ کیسے کریں گے so let's see sirs یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں again table یہاں پہ میں نے آپ کو بنا دیا hexadecimal values بھی مارے پاس موجود ہیں اور binary values موجود ہیں اب ہم binary سے convert کریں گے hexadecimal کے اندر so let's see کہ کیسے کریں گے پہلی example میں مارے پاس 1 1 0 0 0 0 0 1 اب اس کو آپ نے convert کرنا ہے sirs آپ کے پاس جو موجود ہے table اس کے اندر جو آپ کے پاس binary values ہے وہ 4 digits کے اندر ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے question کے اندر بھی جو بھی values آپ کو given ہیں آپ اس کو 4 4 کے pairs بنا لیں اور اس کے بعد اس کا equivalent یہاں سے دیکھ لیجئے hexadecimal کے اندر کہ کیا equivalent بنتا ہے اور آپ کے وہ answer آ جائیں گے تو یہ بات یاد رکھے گا آپ نے 4 4 کے pairs بنانے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں 4 کا pair کیسے بن سکتے ہیں sirs 1 1 0 0 اور 0 0 0 1 تو یہاں پہ آپ کا یہ 4 کا pair بن گیا ہے میں میں یہاں پہ لکھتے تو کہ آپ کو یہ 1 1 0 0 ایک pair بن گیا ہے اور دوسرا آپ کا 0 0 0 1 بن گیا ہے اب اس کے equivalent ہمارے پاس values جو موجود ہیں ہم ان values کو دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں 1 1 0 0 آپ کی value کہاں پہ لائے کر رہی ہے 1 1 0 0 آپ کی value کہاں پہ لائے کر رہی ہے اس کو آپ ذرا غور کیجئے گا یہاں پہ آپ کی value لائے کر رہی ہے 1 1 0 0 اس کے equivalent ہمارے پاس hexadecimal کے اندر c موجود ہے تو یہاں میں c لکھتا ہوں then 0 0 0 1 اب 0 0 0 1 آپ دیکھئے start سے کہاں پہ ہے تو یہ 1 اس کا مطلب یہ یہاں پہ mention ہوگا اس کا مطلب ہے آپ کا جو answer ہے that is straight forward c 1 جو آپ کا hexadecimal کے اندر answer آئے گا تو اس طرح آپ answer جو ہے وہ identify کر سکتے ہیں کہ آپ کا answer کیا آئے گا آپ نے 4 کے جو pair بنا کے اس کو check کر لینا ہے کہ اب آپ کے اس کے equivalent جو ہے آپ کے پاس hexadecimal کے اندر کون سی value موجود ہے اس طرح یہاں پہ ایک question arise ہوتا ہے وہ یہ question arise ہوتا ہے کہ اگر آپ کو binary کے اندر values دی ہوئی ہیں لیکن وہ 4 4 کے pair نہیں بن رہے for example آپ کے 7 altogether جو values ہیں تو 7 کے تو آپ کے ایک 4 کا pair بن جائے گا ایک 3 کا بنے گا تو اس کو ہم 4 کا pair کیسے بنائیں گے like اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اگر 9 values ہیں تو اس میں آپ 4 4 کے pairs کیسے بنائیں گے کیونکہ آپ کے پاس جو table ہے اس میں 4 کا pair موجود ہے اگر 4 values ہوں گی تب ہی آپ اس کے equivalent check کر سکتے ہیں ایک value ہوگی اس کے equivalent آپ check نہیں کر سکتے تو میں آپ کو وہ ہی بتا دوں کہ آپ نے وہ کام پھر کیسے کرنا ہے ایک example ہے ہمارے پاس یہاں پہ 110101111 اس کے اندر اگر آپ اس count کریں تو 123456789 ہمارے پاس values ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 4 اور 4 آپ دو پیر تو بنا سکتے ہیں لیکن ایک number جے وہ آپ کا جے اس کا کوئی پیر نہیں بن رہا mean تین values اور آپ کو چاہیے پھر آپ کا 4 کا وہ پیر بنے گا تو سننٹس یہ بات یاد رکھئے گا اس کو پلے سے باند دیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے right side سے پیر بنانے شروع کرنے 1,2,3,4 یہ آپ کا ایک پیر بن گیا ہے اس کے بعد یہ آپ کا دوسرا پیر بن گیا ہے اور 1 آپ کا جے وہ remaining رہ گیا ہے اب اپنے 1 کے ساتھ کرنا کیا ہے صرف یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے سننٹس 1 کے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے میں یہاں پہ mention کر دیتا پھر اس کے ساتھ میں آپ کو لکھوں لکھ کے دوں گا کہ 1 کیا آپ کریں گے 1 کے ساتھ یہ آپ کا 1 آگیا ہے یہ آپ کی next value آگئی ہے 1,0,1,0 اور یہ آپ کی third value 1,1,1,1 تو یہ آپ کی 3 values جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ mention کر دی صرف اب یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ کو کوئی ایک value ہو آپ نے اس کے left side کے اوپر zeros add کر دینا ہے جتنے zeros miss ہوں اتنے zeros یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس value ایک ہے تو آپ جو add کریں گے ان کو میں red میں لکھ دیتا ہوں آپ basically 1,2,3 3 zeros آپ نے left side پہ add کر دیئے ہمیشہ left side پہ add کیجئے گا right side پہ آپ نے add نہیں کرنے یہ بات یاد رکھے گا اگر یہاں پہ آپ کے پاس 2 values miss ہوتی تو آپ 2 zeros add کرتے ایک value miss ہوتی تو آپ ایک zero add کرتے یہاں پہ 3 values miss ہیں تو آپ نے 3 zeros add کی ہے اب آپ کا جو value basically بن گی جو binary کے اندر آپ کو given ہے وہ 0,0,0,1 ہے then 1,0,1,0 ہے پھر 1,1,1,1 ہے اب آپ نے 4,4 کے پیر 3 بنا لیے اور اب آپ easily check کر سکتے ہیں table سے کہ آپ کا answer کیا ہو سکتے ہیں so let's see 0,0,0,1 کے equivalent آپ کے پاس answer کے اندر کیا موجود ہے 0,0,0,1 آپ کا جو 1 کے equivalent ہے آپ اس کو 1 لکھیں گے 1,0,1,0 کو دیکھئے کہ آپ کا کس کے equivalent ہے 1,0,1,0 a کے equivalent ہے آپ a یہاں پہ mention کریں اور اس کے بعد 1,1,1,1 آپ کا last f ہے تو یہ f لکھیں گے آپ تو آپ کا جو answer ہے that is 1 a f this is your answer in this case دوسرے اس طرح آپ نے کرنا اس کو اس کو یاد رکھے گا کہ آپ نے numbers ہمیشہ left side کے اوپر add کرنے یہ صرف بات یاد رکھے گا اور اس کے اندر کوئی ایسا problem نہیں ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہ آسکتے دوسرے basically آج کا جو ہمارا lecture تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم نے hexadecimal سے binary کے اندر conversion کرنی ہو یا binary سے hexadecimal کے اندر conversion کرنی ہے تو ہمارا پاس state forward method as such موجود نہیں ہے جیسا کہ ہم نے previous lectures کے اندر دیکھا تھا ہم کیا کرتے ہیں ہم نے table create کیا اس table کے through ہم check کرتے ہیں کہ ہماری hexadecimal values کے equivalent binary equivalence کیا بنتا ہے تو basically اس table کے through آپ hexadecimal سے binary conversion کر لیتے ہیں اور binary سے hexadecimal conversion بھی کر لیتے ہیں اگر آپ نے mathematics کے rules کے مطابق conversion کرنی ہے تو پھر آپ hexadecimal سے پہلے conversion کرنی پڑے گی decimal کے اندر پھر decimal سے آپ binary کے اندر conversion کریں گے تب آپ کا result ہی آئے گا جو ہم نے یہاں پہ direct method کے through نکال لیا تو یہ آپ کیونکہ exam کے اندر اگر آپ کو یہ table آتا ہوگا تب ہی آپ اس table کے equivalent جو hexadecimal to binary اور conversion کر سکتے ہیں otherwise آپ conversion نہیں کر سکیں گے تو hopefully آج کا lecture آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے lecture کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تت اللہ حافظ